قرآن پاک قرآن پاک بار 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 بتائی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہیں بار بار بتا رہا ہے اب ہنٹ پکڑنے والے کی بات صحابہ کو تو کلیرلی نبی علیہ السلام بتا رہے تھے ان کی تمام تر لائیو ان کی احادیث سب کی سب واضح ہیں دھوننے والے کو آرام سے مل جاتی اگر ہم انسگنفیکنٹ ہوتے تو مجردہ کیا کہ شاہ سے پانی ڈریکٹ ادھر نہ آتا صدرت المنتحا کی جڑ سے نیل نہ نکل رہا ہوتا نیل دنیا میں آتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے کر رہے ہیں ادھر صدرت المنتحا کی درخت کتنا بڑا کہ چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے وہ درخت اور ساتویں میں جا کے اس کے پھل شاکھیں ہیں اس کی جڑ سے نیل نکلتا ہے اور دنیا میں آتا ہے انسگنفیکنٹ ذلکر نین کو اللہ تعالیٰ سباوہ عطا کرتی ہے سباوہ کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم سپیس کے ساتھ اپنی دیمنشن کے اندر موو کرتا ہے شیطان اللہ کے اللہ عز و جل سے کہتا ہے شیطان اللہ عز و جل سے کہتا ہے ابھی آدم کریئٹ ہوئے ہیں ابھی جنت میں نہیں گئے ابھی کریئٹ ہوئے ہیں ابھی دنیا میں نہیں اتارا ہے بہت دور کی بات ہے شیطان کیا کہتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں غور سے سنیں اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں یہ تو نیچے جا کے خون ریزی کرے گا ابھی تو آدم ہواد بنی نہیں ہے ابھی انہیں کیا پتہ نیچے جا کہ کیا ہوگا وہ اور سے سمجھیں اس بات کو فریشتوں کو پہلے سے ٹائم لائن پتہ چل گئی فریشتوں کو کسی اور طریقے سے نظر آ رہا ہے سارا کچھ شیطان کو پتہ چل رہا ہے اس کی اولاد کو میں بھیکاؤں گا مجھے ٹائم دے اور اس کی اولاد کے ساتھ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونا اس کے ساتھ they can all travel through all of this space they are actually traveling through all of this space they are traveling through all of these time zones they are traveling through dimensions یاد رکھیے گا جہاں جہاں پہ ان کو اللہ نے disable کرنا ہے اس disable کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے آگے ہم نے پردہ ڈال دیا اس کو پردے ہیں یہ پردے ہیں ہم اس کو disable کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی بتا رہے ہیں یہ بہت بڑے canvas کے اوپر قرآن پاک کو سمجھیں آپ میں آپ کو اپنی opinion نہیں بتا سکتا ہوں مگر قرآن پاک سے proof over proof over proof over proof کر کے دے سکتا ہوں میں آپ کسی بھی ایک مولوی کے اتھے نہ چاہ جانا یاد رکھیے گا ان لوگوں کو صحابی سمجھ نہیں ہے انہیں قرآن کیا سمجھانا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آدم کی کہانی سمجھیں گے آپ آپ کو سب سمجھ آ جائے گی ایسے ایسے الفاظ اللہ نے قرآن پاک میں لکھتی ہیں جو کام جو کام یہ جو کہتے ہیں نا time paradox ہے پیچھے جا کے میں اپنے دادے کوئی مار دوں تو میں خود ہی نہیں پیدا ہوں گا یہ جو پیراڈاکس ہے یا اپنے دادے کوئی کیوں مارنے جانا ہے وہ بھی بڑے کام کرنے جا سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود ذمہ لے لیا اس کو میں لوہے محفوظ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز لوہے محفوظ میں لکھتی آپ یہ جتنے مرضی space time travel کرتے ہیں جتنا مرضی interdimensional links لگائیں یہ کچھ چیزیں نہیں چینج کر سکتے جتنے شیعتین ہو یا جب انسان ہوتا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں نے تجھے سبا واتا اس کو سبا واتا کر دی آپ آپ کو پچھلے گا میں نے ایک منٹ کے اندر جو کچھ بتا سکتا تو میں افضار ایک question answer session میں ایک separate ویڈیو تیرہ گھنٹے کی ویڈیو کچھ چکا ہوں اس کے پر میں انگلیش میں کیے جان کے تاکہ مولوی صاحب کی نا جو ہے نا وہ کان پر جون آ رہی گے لگے رہے ہیں اپنی دون عمریاں کرنے جو کر رہے ہیں اب مجھے یہ بات سمجھائیں جدا کہ جب آپ کو افریت کہتا ہے کہ میں شام آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو تخت لاؤ دوں گا اور انسان کہتا ہے آپ پلک ہی نہیں جھپ گئیں گے میں تخت لیا گا تخت کا مطلب پتا ہے آپ کو یہ پاکستانی مولوی نے اس کو تخت کو پتا کہ سمجھے کرسی سبا کا تخت ایک دوار دیکھیں وہ ہمارے یہ جو نانگا پرپر پہاڑ اس طرح کا ایک پہاڑ ہے نانگا پرپرپرٹو تو خیر بہت بڑا ہے مگر بہت ہی بڑا پہاڑ ہے جس کے اندر سبا نے اپنا پورا کا پورا انکلوجر بنایا ہے وہ پورا کا پورا انکلوجر اٹھا کے لانا تھا ایک پوری بلڈنگ اٹھا کے لانی تھی اس بندے نے وہ ایک پھٹا نہیں لے کے آنا تھا جو تخت سبا کا تخت آگیا ہے ایک پوری بلڈنگ جیسے کوئی یونیورسٹی کا ایڈوکیشنل بلوپ ہوتا ہے اس طرح سمجھ لیا آپ جہاں پہ آوڈیٹوریم ہے یہ سمجھ لیا آپ وہ اٹھا کے لائے وہ بندہ اتنا اتنا آسان ہے اگر آپ اس کو اس کے گرینڈیر کو سمجھ سکیں صحابہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں صحابہ نے بقاعدہ ریکارڈ کروائیں یہ ساری بات دی علی بن نبی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے زیادہ پتہ ہیں ذلکر نین باطلوں میں ٹریول کرتا تھا اللہ نے تاکر دیو تھی گوھر سے سمجھنے ہی کوش کریں we are a part of a very big space connected through parallel doorways سورے ملک پڑھیں آپ کو سمجھ آئے سورے مہارج پڑھیں آپ کو سمجھ آئے اللہ نے تو میجر کر کے ٹراجیکٹری دے دی ہے کوئی پڑھنے والا ہو تو سیکھیں کہ کتنا ڈسٹنس ہے ایک آسمان جو سے آسمان کے بیچ میں دنیا کہاں پہ فٹ ہوتی ہے اس کا آپس میں mathematical فارمولا اللہ نے کرا نے پاک میں نمبر میں لکھ کے دیا کوئی سمجھائے classical orthodoxy کے علماء سے پوچھیں نہیں کیسے سمجھائے گا یہ سمجھائیں گے جورپین اسی فارمولا کو لے کے اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچیں خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے ایلون مسک کیا رہا ہے آخری سنیں کہ نہیں مجھے پتہ ہوتا کہ میں راپی رنا بنیتا کیسی کیسی باتیں کرے گا ہمارے مسلمانوں نے صحابہ سے ٹرین لے کے طابعہ تابعین کے دور میں اسٹرونمی کی بنیاد رکھ دی تھی نہ صرف بنیاد رکھی تھی آپ ایک دفعہ خدارہ مسلمان اسٹرونمز جو ہمارے کلاسیکل ایلہ کے اسٹرونمز ہیں جب سائنس یورپ کو پتہ نہیں کہ سائنس کی سپیلنگ کیا ہوتے ہیں اپنے موہ پہ نیلا پینٹ کر کے جنگل کے نیچے درختوں میں یہ کینگ ہنری کے بچے ڈانس کرتے ہوتے تھے آوازیں نکال دیتے تھے جی بگری یہ ان کی بیہیوئر تھا یہ مسلمانوں نے اس وقت فیزکس اور اسٹرونمی کی بنیاد رکھی پوچھا کیسے کیاں سے سوچ رہے ہو قرآن سے سوچ رہے ہیں میں کیوں اسٹرونمی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ راستے سب قرآن پاک بتا رہا ہے یہ سارا کچھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی اس دن آپ کو پچھل رہا ہے قرآن پاک کتنی بڑی کتاب ہے اور مجھے ایسے دماغ کے اندر کتنی زی پرسنٹ آ سکتی قرآن پاک مجھے ایرب ایرب انسانوں کے دماغ میں لارا تو وہ بھی کا انکیپچنیٹ نہ کر سکتی میں آپ کو خیالی اینگل دے رہا ہوں یہ کلاسیکل اینگل اٹھا کے سائیڈ پہ رکھیں صحابہ کے اینگل پہ جائیں آپ کو پرچھلے کیا ہی واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ کس طریقے سے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ورنہ ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی so it's not that we are insignificant or significant it's the fact that we do not know how to define significance ہمیں condition اور brainwash کر دیئے دو نمبروں نے اس چیز کو پکڑنا بہت ضروری ہے کہ جیسے چیز کو صحابہ اکرام نے ہاتھ میں رکھا جب تک آپ کی اس conceptualization کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو ذل کرنا ہے جیسا بندہ ذل نہیں سمجھائے گا صحابہ تو نہیں سمجھائیں گے صحابہ کیوں ایسی باتیں کریں پھر وہی باتیں کریں گے آپ ڈاکٹر سہار نے اپنی ویڈیو میں کر دی ہے پھر شیخ عمران صاحب کو بھی کہیں سے خیال آیا کہ دنیا میں کیسپین سی سے آرمنیا تک کا سفر ہے ذل کرمین کہیں لکھا ہے کوئی حدیث سنا دو کیسپین سی ہی کیوں کیونکہ گورو نے اس کا نام بلیک سی رکھ دی ہے تو آپ نے سمجھئے وہ بلیک مرکی واتر ہے گورو نے رکھا ہے نام اللہ کے نبی نے تھوڑی نام رکھا بلیک سی سمجھ لیا گر بلیک سی بلیک سی ہے تو وہ بلیک اللہ نے وہ کالا وہ پانی لکھا بات ہو یہ تک ہے یہ آپ کی بیسی سے استطلال کی پھر یہی ہوگا نا پھر یوگر مسلم تجالی ہی بنے گی آپ کے سامنے اس طرح کی سے آپ کے دماغ کیڑا آپ کو تنگ کرتا ہے this is a problem we better get out of this planet when it comes to Quran when it comes to Quran we better understand کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ صحابہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے انتمام conceptualization کو absorb کر رہے تھے مراج سمجھ کیسے آرہی مجھے سمجھنے آتے ہیں کوئی پوچھتا کیوں نہیں مراج کے اوپر دیش کے اوپر ملوی سے کہ موسیٰ نیچے بھی ملے موسیٰ اوپر بھی ملے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ملوی سے مفتیوں سے پوچھ لیں آپ علماء سے پوچھ لیں فقروں سے پوچھ لیں موسیٰ تو قبر میں نماز پڑھے تھے نبی الاسلام نے کہا ہے چھٹے آسمان پر اوپر ڈالاؤ بھی ہو رہا ہے سمپل سے سوال ہے آپ کو خود ہی مومن سالہ حلو جگہ نہ بتا دوں اور میں پھر بتا دوں یہ باقی کی سیولیزیشن نے یہ مومن حل کر کے دیا لوگ پہنچ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے ابھی تو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے سورہ کیا ہے اصحابے کب کی بات ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے گے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ کسی بندے تھے وہ کیسے جانتے ہیں اور دیر پیپل were doing something which was pre-dating قرآن پاک of course pre-dating قرآن پاک تو بھی نازل ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ پہنچ رہے تھے پھر book of Isaiah پڑھے آپ آپ کو پتہ چلے intercollected journey کے تھو کیسے اس نبی کو direct نبی کو کیسے کچھ لوگوں نے آ کے بقاعدہ lift دی ہے آسمانوں میں لے کے گئے ہیں پھر سمجھایا ہے پھر واپس آیا ہے پھر building بنوائی ہے میں measure دیئے میں cubics میں measure یہ والی building بنانی ہے تمہیں انہیں واپس آنا ہے میں ترہیت سنا رہا ہوں آپ کو لیٹرل میں آپ کو انگریزی کی ترہیت سنا رہا ہوں لیٹرلی aliens ایسے میں انہوں نے alien نے لکھا کہ انہوں نے کہا آسمان کے chariots والے آئے تھے آسمان سے آئے جی مخلوق مجھے اٹھا کے لے گئی فلاں پہاڑ کے پھر انہوں نے مجھ سے ایک اپنے castle کی measurement لے کہ یہ وہاں ہی پہ جا کے بنا جیسیلم میں اس کے اب انہوں نے temple بنایا آسمان پھر مجھے واپس چھوڑ کے چلے گئے واپس بقیدہ وہ chariots اسوان نے اٹھا یا نبی تو نہیں جھوٹ بولتا سمر نے توریات میں کسی نے دو نمبری کیا نہیں مانتا چلے ہاں نہیں مانتا یہی دو نمبری کرنے ہی تنہوں نے فیزکس کے alien intergalactic باتیں کرنے تین ہزار سال پہلے جھوٹ بھی بولا تھا تو فیزکس کے ہی بولنا تھا انہوں نے مطلب اتنا زمین پر اٹھا کے رکھا ہے انہوں نے اتنا لو سٹینڈرڈ کر دیئے کہ کوئی بچہ بس وزیفے برکا تصویح آتے یہ اسلام رہ گیا ہمارا وہ لوگ کدر سے کدر پہنچ گئے ہیں دنیا میں بغیر قرآن کے اور سورس ہمارے پاس ہے اور ہم یہاں میں بیٹھیں تصویح آنگی رہی ہیں یہ نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں یہ ہماری یہ ہم نے سمجھایا ہے قرآن پاک امیر معاویہ ٹھیک تھے یا علی بن عبی طالب ٹھیک تھے یہ کہانییں چل رہی ہیں فرقوں کی لڑائی زیادہ ضروری ہے سائل صاحب لوگ ایتیس نہیں فرقوں فرقے بچا لیں لانت ہے ایسے تمام فرقوں کے اوپر جو آپ کو اتنا بھی سی رکھتے ہیں آپ نے خود اپنے آپ کو گھٹر میں پھینکنا تو گھٹر کے کیڑی کاٹ رہی گی نا آپ کو گھٹر سے باہر نکلیں کوئی نتک گھڑے گا آپ کو فرقہ آج تک کسی کرسچن نے یہ نہیں کہا وہ پروٹسٹنٹ ہے یا کیتھلک ہے وہ بھی رکھتا ہے فیزک سے کون سے نیا فرمولہ آیا یا ہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ ان کے بھی فرقے ہیں کو ایک سو دس فرقے ہیں ان کے ایک سو دس کرسچن کے ریجسٹرڈ فرقے ہیں نام بتائیں کسی کا بتاؤں پھر کتنے دہری یہ نکل آئیں ان میں سے عجیب بات ہے ہر بندہ بس اپنی آپ کو یہ پروو کرنی کوش کر رہا کہ میں بڑا سکولر ہوں میں نے تربن پہن لی ہے تو یہ تحديثیں آگئی ہیں اور وار یا کرے گا بندوں پر وار کرنے شکر کر دے گا بندوں نکالی بندوں مار رشو کر دے شیطان کے خلاف لڑائی کر بھائی تو لیے بندیں ملیں مارنے کے لیے how low can you go it's a problem we have to solve I have to solve ذمہ میں لوں گا آپ لیں گے کس کا آپ کے بچوں کا ذمہ میں لوں گا صرف اپنے بچوں کو نہیں لوں گا میں تمام لوگوں کے بچوں کا ذمہ میں لوں گا برنہ کام نہیں ہونے والا السلام علیکم سر may I proceed with my question یا آپ ایک فیمل سے question لیں گے there's a good point I forgot کوئی خاتون پلیز سوال کر لے اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا with all due respect سر ساہر um گز اللہ سرا کس количеدzent міھنے والا کوئی خادم